اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں آج ہم دوسری جماعت کی درسی کتاب انار کے چودھویں سبق کی پڑھائی کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں بچوں صفحہ نمبر اٹھالیس کھولیے آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے توٹ بٹوٹ نے بین بجائی تو چلیں اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں توٹ بٹوٹ نے بین بجائی چوہے شور مچاتے آئے مینڈک بھی ٹراتے آئے بلی گانا گاتی آئی توٹ بٹوٹ نے بین بجائی کووہ کوئل مینہ مور تیتر تلیر چیل چکور سب نے مل کر دھوم مچائی توٹ بٹوٹ نے بین بجائی بچوں نظم کی پڑھائی کے بعد صفحہ نمبر 49 پہ آئیے یہاں پر ہمارے سامنے ایک مشک دی گئی ہے دیئے ہوئے ہر لفظ میں کتنے حروف ہیں گن کر لکھئے آپ کے سامنے مختلف الفاظ ہیں آپ نے ان الفاظوں میں حروف گن کر لکھنے ہیں پہلا لفظ ہے چوہے اس میں کتنے حروف دیئے گئے ہیں چار چلیں گن کر دیکھتے ہیں چے واو یہ دو حروف ہو گئے ہے اور بڑی یہ یہ چار حروف ہو گئے تو یہ کتنے حروف ہوئے چار دھوم دھوم میں کتنے حروف ہیں چار کیسے ایک پہلا حرف ہے دال پھر دو چشمی ہے پھر واو پھر میم دھوم مچاتے اس لفظ میں بھی پانچ حروف ہیں کیسے میم چے علیف یہ ہو گئے تین حروف تے اور بڑی یہ شور اس لفظ میں تین حروف ہیں شین واو رے مینڈک مینڈک میں پانچ حروف ہیں میم یہ نون ڈال کاف پیاس پیاس میں چار حروف ہیں پے یہ علیف یہ تین حروف ہو گئے سین چار ٹھیک ہے بچوں اس طرح آج کا سبق مکمل ہوا آپ کا آج کا ہمورک یہ ہے کہ آپ نے نظم ٹوٹ بٹوٹنی بین بجائی کی پڑھائی کرنی ہے اور آپ نے اس نظم کو زبانی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ